ایران مخالف سادشوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کابل میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران افغانستان میں بقول اس کے بعض مسلح گروہوں کی حمایت کر رہا ہے افغانستان نے ایران کے سفارت خانے نے فوری طور پر ایک بیان جاری کر کے سعودی سفارت خانے کے اس بے بنیاد دعویٰ کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے ایرانی سفارت خانے کے جاری کردہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ خطے میں انتہا پسندانہ نظریات اور دہشتگردی کے فروغ کا سرچشمہ کہاں واقع ہے اس فکر کے حامیوں کے غلط پالیسیوں نے خطے کو انتہا پسندی اور دہشتگردی جیسی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے سعودی حکام اس قسم کے بے بنیاد دعویٰ کے ذریعے دو مقاصد حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں ان کا پہلا مقصد اپنی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کا جواز فرہم کرنا ہے جس کے نتیجے میں شام سے لے کر لبنان تک اور عراق و یمن سے لے کر افغانستان تک پورا خطہ جنگ دہشتگردی اور تباہی سے دوچار ہے سعودیوں کے گمراہ کن دعووں کا دوسرا مقصد ایران اور اس کے ہمسایہ ملکوں کے درمیان تعلقات کو خراب کرنا اور ان کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے حالانکہ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے اپنے حالیہ دور تہران میں صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے ساتھ ملاقات میں افغان عوام اور حکومت کے لیے اسلامی جمہوری ایران کے مستقل تعاون اور امداد کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت افغانستان اپنے ایران جیسے ہمسائیوں کے تعاون سے اپنی سرحدی سیکورٹی کو بڑھانا اور انہیں دوستی اور تعاون کی سرحد میں تبدیل کرنے کی خواہ ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے تکفیری دہشتگرد گروہوں کی حمایت کے باعث پورے مغربی ایشیا میں دہشتگردی کا بازار گرم ہے اگر گیارہ ستمبر دوہزار ایک کے واقعے پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو خطے کے ملکوں پر جو افتاد پڑی ہے اس کی بڑی وجہ خود سعودی عرب اور اس کی پالیسیاں ہیں جب امریکہ نے القاعدہ کے خلاف جنگ کے بہانے افغانستان پر قبضہ کیا تھا اس وقت بھی القاعدہ سرغنہ اسامہ بن لادن سعودی شہزادوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا جبکہ گیارہ ستمبر کے واقعے میں ملوث انیس میں سے پندرہ افراد سعودی عرب کے شہری تھے بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ سعودی حکام ایران پر الزام تراشیوں کے ذریعے اپنے دامن پر لگے بدنما داغوں کو دھونے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں